بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم سب نے بحری قزاکوں کی کچھ کہانیاں سنی ہیں بحری قزاک نہ صرف سمندروں کے وحشی حکمران ہیں بلکہ درندگی کے استاد بھی ہیں جو محض دولت اور بدنامی کے لیے سمندر اور کنارے آباد بستیوں اور جہازوں پر چھاپا، قبضہ اور لوٹ مار کرتے ہیں ہم ان کرداروں کو کسی طرح فلموں اور نوولوں میں دیکھ کر ذہن میں ان جیسا بننے کے لیے ایک خاکہ سا بناتے ہیں اس کی ایک مشہور مثال فلم پائرٹس آف دی کریبین ہے جس میں جیک سپیرو کا کردار ہے اس کی دلچسپ شخصیت اور عجیب و غریب طرز عمل اس کے مشہور لباس اور سمندر کے لیے اس کا جنون اور اس کی محبوب جنگی کشتی اسے وحشی اور وحشیانہ سے زیادہ پاگل اور ہمدرد بنا دیتی ہے لیکن دوستو ہالی ووڈ اور فلم کو ایک طرف رکھیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ جیک سپیرو حقیقت میں کون ہے اور باربروسہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے یہ سب جاننے کے لیے آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں جیک سپیرو کا اصلی نام جیک وارڈ تھا اور وہ سالمی صدی کا مشہور ملہ اور سمندری ڈاکو تھا جیک وارڈ انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا اور اس نے اپنے زمانے میں بہرہ روم پر ایک طرح کی حکومت کی تھی زندگی بھر ہی وہ یورپی بیڑوں کے خلاف برسر پیکار رہا اور آخرے کار انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور اپنی زندگی کے آخری سالوں میں الجزائر کے گورنر عثمان بے کے تخت سلطنت عثمانیہ میں خدمات سر انجام دی محدود تاریخی ذرائع کے مطابق جیمز وارڈ جنوب مشرقی انگلینڈ کے علاقے کینٹ کی شہر فیورشم میں پندرہ سو ترپن کے آس پاس پیدا ہوا تھا اور ابتدائی زندگی میں مقامی ماہیگیری اور قضاکوں کے لیے ایک پناہ گا تھا مگر جیک وارڈ ایک صاف ستری زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا تھا اس وقت ہسپانوی آرمارہ کے خلاف انگلینڈ کے حملے کی کوشش حال ہی میں ناکام ہو گئی تھی اس حملے میں ملاہوں کی بہادری کی قصے جب مشہور ہوئے تو وارڈ کو کسی نہ کسی طرح جہاز کا سفر کرنے کا جنون پیدا ہوا اور اس نے انگلینڈ کی ملکہ کے ذریعے ہسپانوی جہازوں کے خلاف لائسنس یافتہ نیجی ملازم کے طور پر کاروائیوں کا آغاز کیا اس سے جیک وارڈ اپنی پرانی نوکری سے زیادہ اچھا کمانے لگا اور جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو نیجی ملازمین کے ان لوٹنے والے فرائز کو ختم کر دیا گیا اگرچہ ان میں سے بیشتر اپنی یہ والی روزی روٹی چھوڑنا نہیں جاتے تھے مگر جیک وارڈ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے آبائی شہر واپس آ گیا قلیل مدد کے بعد اسے بادشاہ کے ذریعے عطا کردہ ایک اور لائسنس کے تحت ایک نئے کام کے لیے دباؤ ڈالا گیا یہاں سے جیک وارڈ کے اندر چھپے باغی نے سر اٹھایا کہ ایسے قانون جو شاہی خاندان کے فائدے کے لیے بنتے ہوں انہیں روندنا ہی بہتر ہے اور اس نے قانونی راہ کا انتخاب نہیں کیا اس کی بجائے مکمل طور پر نئی زندگی کو اپنا لیا جیک وارڈ کو اس سب کے بدلے اپنے پرانے ساتھیوں کو چھوڑنا پڑا اور اگلے کچھ ہی سالوں میں فاور شام کا سلجہ ہوا نوجوان جیک ایک انتہائی بدنام اور خوفناک قذاقوں میں سے ایک بن گیا بعد میں اپنے جیک برڈی کے لقب سے مشہور یہ نوجوان جلدی سے تمام ملاہوں خاص طور پر انگلینڈ میں مشہور ہو گیا بہرہ روم میں مرچنٹ بحری جہازوں پر حملہ کرتے ہوئے جیک برڈی نے ایک مسلمان ملاہ کے ساتھ تیونس میں بحری اڈا استعمال کرنے کے انتظامات کیے تھے جس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ تجارتی جہازوں کو زیادہ آسانی سے قبضہ کر سکتا تھا اس جستجو کے بعد اس نے انگلینڈ کے جیمز اول سے شاہی معافی مانگی لیکن اس کی درخواست سے انکار کر دیا گیا ہچکچاتے ہوئے وہ تیونس لوٹ گیا اسمان بے نے تیونس میں کیپٹن جیک کو ایک محفوظ پناہ گاہ کی پیشکش کی تھی اور اسمان بے نے اپنا وعدہ برقرار رکھا اگلے سال کیپٹن جیک نے اپنے پورے عملے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا اور اسے یوسف ریز کے نام سے جانا جانے لگا کچھ مسائل کے بعد وہ تیونس ہی رہا اپنی موت تک وہ کافی دولت مند ہو چکا تھا مسلمانوں کے لیے ان کے خدمات کا ذکر کریں تو کچھ افواہیں ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کی موت کی دھمکیوں کے سبب سپین سے فرار ہونے کی کوشش میں مدد کی مزید یہ کہ مسنف کیپٹن جان سمیت کے مطابق مسلسل لڑائی کی وجہ سے کیپٹن وارڈ عیسائیوں کے خلاف شدید نفرت رکھتا تھا یعنی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک فرقوں کے درمیان یورپ میں جو جنگیں چل رہی تھیں ان فرقوں کے ماہ بین جنگیوں سے جیک وارڈ عیسائیت سے شدید نفرت رکھتا تھا سولہ سبارہ میں ان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں انگریزی ڈرامانگار رابرٹ ڈاربون کے نام سے ایک ڈراما کرسچن ٹرنڈ ترک لکھا گیا تھا تیونس میں اپنے زمانے میں کیپٹن جیک برڈی کو چھوٹے پرندوں کا جنون تھا اتنا کہ مقامی لوگ اسے جیک اسفور کہتے تھے عربی میں اسفور چڑیا اور انگریزی میں سپیرو کہتے ہیں لہٰذا جیک برڈی نام ہی وہ کردار بن گیا جس کو آج ہم کیپٹن جیک سپیرو کے نام سے جانتے ہیں جیک وارڈ کا ڈراما ویلیم لیتھو کے سفری نوٹ سے ماخوز ہے لیتھو سکوٹش آدمی تھا اور تیونس کے دوسرے دورے میں اس کی ملاقات جیک وارڈ یا یوسف ریس سے ہوئی لٹکو کے مطابق کیپٹن جیک بھاری شراب پینے والا تھا لیکن اس نے مذہب تبدیل ہونے کے بعد شراب نوشی ترک کر دی اور اس نے اپنے سر میں ترکوں کی طرح لپٹی ہوئی پگڑی پہن رکھی تھی ہالی وڈ کی کامیاب فلم پائرٹس آف کریبین کے مزاہیہ عمل کے پیچھے ایک دلچسپ تاریخی سچائی ہے جبکہ فلم میں کیپٹن جیک سپیرو کا تاریخی کردار ایک انگریز تھا تاریخی حقائق سے پتا چلتا ہے کہ اس نے ایک مہم جوئی کی زندگی گزاری تھی اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا اسی فلم کے ایک کردار کو ہیکٹر باربروسا کے طور پر دکھایا گیا ہے جو کہ کپتان خیر الدین باربروسا سے متاثر ہے اس فلم میں گو کے عثمان بے کا کوئی ذکر نہیں ہے دوستو اگر آپ باربروسا اور مسلمان جرنیلوں کی تاریخ کے بارے میں اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کار خیر کی دعوت دیں اگلی ویڈیو تک خوش رہیں اور خوشیاں پھیلانے کی وجہ بنتے رہیں